بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں آپ کا اردو کا ٹیچر ممتاز حمد قریشی آپ سے مخاطب ہوں آج کا ہمارا سبق ہے ہجرت نبوی اس میں ہم سب سے پہلے تعروف پڑھیں گے مولانا شبلی نمانی کا اس پر سوال جواب بنانا سیکھیں گے پھر سوالوں کے جوابات ہیں اور اہم الفاظ کے معینی ہیں سب سے پہلے ہے صفحہ نمبر ایک پر تعروف مولانا شبلی نمانی قصبہ بندول زلہ آزم گرڈ بہارت میں اٹھارہ سو ستاون میں پیدا ہوئے ان کے والے شیخ حبیب اللہ وقیل تھے شبلی نے بھی کچھ دن وقالت کی پھر علی گرڈ کالیج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے وہاں ہی نے سرسید حالی موسنل ملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا اٹھارہ سو بیانوے میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر شام قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی مالک کا بھی سفر کیا سرسید کی وفات اٹھارہ سو اٹھانوے کے بعد علی گرڈ کالیج سے استیفہ دے کر آزم گرڈ چلے گئے پھر حیدرباد دکن کے دائرت المعارف کی نظامت کا عوضہ سنبالا اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکناؤں میں ندوت العلماء کا قیام عمل میں آیا آخر عمر میں آزم گرڈ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المسنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شورت کا مدار زیادہ تر ان کی نصر پر ہے ان کشمہ ردو کے بڑے نصر نگاروں میں ہوتا ہے شبلی نے اگرچہ متنوہ موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانے، سیرت، تذکرہ، عدب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر کلم اٹھایا مگر ان کے طرز اظہار میں عدبیت کی شار موجود ہے جوش بیان، اجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شیریت ان کی اسلوب بیان کی نمائی خصوصیات ہیں شبلی کی تمام عدبی کابشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا عدبی کارنامہ ان کا اندازہ بیان ہے شبلی کی متعدد تصانیف ہیں اہم تصانیف میں شیر العجم، الفاروق، المامون، سیرت النومان، الغزالی، سوانے مولانا روم، سفر ناما روم و مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں بیٹے اب ہم ان کے سوال اور جوابات بنانا سیکھیں گے پہلی پہلی لائن ہے یہاں پر ہم سوال لکھیں گے مولانا کب اور کہاں پیدا ہوئے تو پہلی لائن میں اس کا جواب ہے قصبہ بن دول زلع آزم گڑ بہارت میں اٹھار ایس سو ستاون میں پیدا ہوئے مولانا شبلی کی کل عمر کتنی تھی ستاون برس مولانا شبلی نومانی کی کل عمر کتنی تھی ستاون برس اس کے بعد چوتھی لائن میں آپ دیکھیں یہاں سوال لکھیں گے انہوں نے کون سا عظیم ادارہ قائم کیا یہاں جواب ہے انہوں نے ایک عظیم ادارہ دار المصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے اسی کے نیچے والی لائن ہے شبلی کی شورت کا مدار کس چیز پر ہے شبلی شاعر بھی تھے لیکن ان کی شورت کا مدار زیادہ تر ان کی نصر پر ہے اس کے بعد آخری لائن میں چلے جائیں شبلی کی اہم تصانیف میں سے پانچ کتابوں کے نام لکھیں اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس ہیں سوالوں کے جوابات ہیں پہلا سوال ہے حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ حجرت کر جانا حجرت نبوی کہلاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبویت کے کون سے سال حجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبویت کے تیرہیں سال حجرت فرمائی حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سے شخصیت مراد ہے اس سے مراد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا بیٹے یہ چوتھا سوال ہے اس کا جواب ہے صفحہ نمبر دو پر آخری پیراغراف ہے اس کی لائن نمبر ہے تین جنابی امیر حضرت علی سے آپ نے فرمایا مجھ کو حجرت کا حکم ہو چکا ہے میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اڑ کر سو رہو صبح سب کو امانتیں دے کر آ جانا اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا ایک خون بہا کے برابر یعنی سو سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے سراکہ بن جہشم کیسے تائب ہوا اس کا جواب ہے بیٹے صفحہ نمبر تین پر آخری پیراگراف ہے قریش نے اشتہار دیا تھا یہاں سے لے کے یہ پورا واقعہ ہے فرمان امن لکھ دیا یہاں تک اس کے بعد ہے بیٹے ہمارے پاس عام جو معنی ہے دعوت حق حق کی دعوت حدف اس کے معنی ہے نشانہ مایوب برا اہل عرب عرب کے لوگ عزیز دلوہ آپ نے ہوم برک پر کرنا ہے تاروف پر جو سوالات بنوائے ہیں ان میں سے چار سوالات کے جوابات آپ نے کوپی پر کرنے ہیں اور ہمیں ہوم برک کے طور پر لکھ کر سینڈ کرنے ہیں تو عزیز دلوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ہم سے وٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور جو لنک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ